بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سین آئی نیوز اور میں ہوں سید عبدالقادمی آج ہمارے ساتھ برمینگم میں مجود ہیں اکرم رائی صاحب جو معروف سنگر ہیں پاکستان کے اور یہاں آج برمینگم میں مجود ہیں تو ہم نے ان کی مجودگی کا فائدہ اٹھایا تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو آواز ہے یہ آپ لوگوں تک بچائے اور ان کے جو ویوز ہیں وہ بھی آپ تک شیئر کریں جناب آپ کو ویلکم کہتے ہیں برمینگم میں اور آپ کا شکریہ آپ نے سین آئی کو ٹائم دیا سین آئی کا اور آپ کے صاحب عملے کا آپ کا بھی شکریہ آپ نے ہم جیسے بندے کو ٹائم دیا تو میں یہی سمجھوں گا گانے تو میں نے پورے یوکے میں میں نے پروگرام کیے فیملیز شو تھے اور یہ ایک سالہ ہا سال کے بعد ایسا ہوا ہے کہ اتنی فیملیز نکلی ہیں تو یہ اللہ کا شکر ہے لوگ پیار کرتے ہیں اور محول بھی ان کو ایسا ہی گیا جیسے پاکستان میں دیا گیا کسی شرابی کو ٹگڑ نہیں دیا گیا کسی بندے کو ڈرنک والا بندہ میرا مزیشن بھی نہیں ہو سکتا تو ہم نے ہر چیز کا خیال رکھا کہ اس طرح کی پروفارمرس کروں کہ اگر میری بیٹی میری ماں میری بہن سامنے بیٹھی ہو تو کیا میں دیکھ سکتا ہوں اس محول کو کریئٹ کرنے کی میں نے کوشش کی اور اس میں میں کامیاب ہوا آج آپ نے کیا محضور کرتے ہیں جب بیرون ممالک اپنے کلچر آتا ہے کہتے ہیں کہتے نہیں وہ ملک کا سفیر ہوتا ہے تو اگر آ کے وہ یہاں پہ ادار شراب مانگ کے پینا شروع کر دے کو تو چھتری کھانے کے قابل ہے فنکاروں کو بھی چاہیئے کہ تھوڑا سا ہی آ کریں اللہ تھوڑا سا نام دیتا ہے تو زیادہ شراب پینی شروع کر دیتے ہیں نشے کرنے شروع کر دیتے ہیں پھر حلر گلر ہوتا ہے نشئی کا نشئی یار ہوتا ہے جب شو میں اس طرح کے لوگ جاتے تو کوئی بندہ اپنی بیٹی بہن ماں کو لے کے نہیں جاتا تو فنکار سفیر ہوتا ہے اس کو بھی چاہیئے کہ وہ ایک دائرے کے اندر رہے اور ہر پاکستانی کو بھی چاہیئے کہ اپنے فنکار کو پاکستانی سمجھ کے نہیں اپنے ملک کی عزت سمجھ کر سننے آئے گے تو پھر وہ جو کلچر پتہ ہے نا آپ کو آج سے دس پندرہ سال پیچھے چلے جائیں ہر شو سوڑوٹ ہوتا تھا اور لوگ فرنٹ رو کے لیے پیسے دینے کو پھر رہے ہوتے ہیں گیار ہم سے سو پونٹ زیادہ لے لو میں فرنٹ پر ایک سیڈ مل سکتی ہے آج وہی کلچر ہے چاہے ہمارا ہے چاہے ہمارا ہے ہمسایہ ملک کا ہے کوئی بھی شو خاص طور پر برمنگم ٹارگٹ میں ہے سب کے میں نے بڑے بڑے پرووٹروں کو بولا گیا آپ برمنگم میں شو کیوں نہیں کرتے کہتے ہیں نہیں جی وہاں نہیں کرتے پتہ نہیں کیوں تو میں نے یہ حوصلہ کیا اور مرزا ویڈیو نے یہاں ہمارا شو کروایا آج پی کٹلی حال ہے جہاں پہ ہم نے شو کیا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو آستہ آستہ میری طرح سب فنکار دوبارہ آئیں گے لیکن فنکاروں کو بھی چاہیے کہ ڈالروں میں پیسے نہ مانگیں پرموٹروں کو یہاں پیسے نہیں ملتے جہاں ہو کاؤپریٹ کریں اچھا یہ بتائیں کہ جو نوجوان نسل ہے کیونکہ جو ابھی تیسری نسل جا رہی ہے ہمارے پاکستانیوں کی یہاں تو وہ تقریباً جو پرانے گانے ہیں ان کو اتنا پسان نہیں کرتے تو آپ جو نئے نئی نسل کے لیے کوئی نیا آپ نے چوز کی ہے بلکل نہیں میں وقت کے ساتھ بدلنے والا آرٹسٹ ہوں نئی نسل کی یہ بہت کچھ گایا میں نے اور لوگ دو بول ہاں میں سنا دیتا ہوں وہ نئی نسل کیلئے جیسے فیس بک ہر بندہ یوز کرتا ہے تو اس فیس بک کو میں نے شائری میں ڈھل کے ڈالا اور میں نے لکھا کہ کر لے توں ایڈنی دل دی فیس بک تے بھائی گوڑ مر گئے تیری ایک لک تے تیموں پہ جیے ریکویسٹ کر دینی نہ ریجکٹ اسی مر گئے تیرے سونے مکھتے کر لے توں ایڈنی میں تو ان خوش نصیبوں سے ہوں جس کا پوری دنیا میں ساتھ والے پنجاب میں یا پاکستان پجاب میں جس کے گائے ہوئے گیت لوگوں نے گائے اور ایک ورلڈ ریکارڈ ہے میرا کہ پوری دنیا میں کسی فوک سنگر کا ڈیٹ سو ایلبم نہیں اور دوسرا ریکارڈ یہ ہے جو انقریب آلانس ہو جائے گا کہ پوری دنیا میں پنجابی زبان میں ڈیٹ سو ایلبم کسی سنگر کا نہیں اور تیسرا ریکارڈ یہ ہے کہ سٹوڈیو میں کام کرنے کے لیے جتنی بار اکرم رہی گیا دنیا کا کوئی فوک سنگر نہیں گیا تو یہ میری عزت نہیں میرے ملک پاکستان کی عزت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر فنکار کو چاہیے کہ اس وقت ٹائم ہے کہ گانے بھی اچھے گائیں اور پرموٹروں سے کارپریٹ کریں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے جب یوٹیوب پر یا اس پر لوڈ کرتے ہیں اپنا گیت تو پہلے سے لوگوں نے کیا ہوتا ہے تو اس بارے میں کیا آپ کو کی پرابلمز مجھے لمبا سانس اس لیے لینا پڑا کہ میں واحد بندہ ہوں میرا اکرم رائی افیشل چینل کے نام سے ہے یوٹیوب پہ اس وقت تک یوٹیوب کے ریکارڈ میں پتہ میرے کتنے کلیم ہیں تیس ہزار سے زیادہ کلیم مینول کلیم کمپیوٹرائز نہیں اور جب ہم نے وہ سارا کچھ مٹایا تو ہمیں پتا چلا کہ یہاں تو بڑے بڑے چور بیٹھے ہوئے ہیں یہ پرانی کمپنی ہیں میں نام نہیں لوں گا بڑی بڑی نام والی ہیں انقریب نام بھی لے دوں گا کونسی کمپنی ہے یہ چور ہیں ان کو میں نے فون کر کر کے ای میلیں کر کر کے خود مل کر ریکویسٹیں کی کہ آپ نے ہم جیسے آرٹسٹوں کو بیس سال بیچ لیا فری میں اور کمایا کبھی ہم سے سلام نہیں دی لیکن اب میں نے اپنا چینل بنا دیا پلیز آپ دست پر دا جو جے لیکن انہوں نے ڈراما کیا کہ وہ میرے چینل کو وائیڈ رسٹ میں ڈال دیا تاکہ میرے چینل پہ ان کا کلیم کوئی نہ جائے اصل مسئلہ یہاں آکے مجھے پتا چلا کہ اصل مسئلہ ہے سکیننگ کا آپ چاہے کسی کے گانا لے کے سکین کروا دے سکیننگ کی سائیڈیں بنی ہیں وہ سکیننگ کا آپ کے نام ہی رہنی ہے جب تک کہ کوڈ اس کو ڈیسائیڈ ڈلیٹ نہ کروائے تو وہ سکیننگ سب لوگ نے کروائی ہوئی تھی جس میں ایک بہت بڑی کمپنی جس کا میں نام لے دیتا ہوں ٹی سیریز انڈیا تین ایلبم اتار دیئے یوٹیوز پر بھی اتار دیئے اب وہ کیسٹے کٹھی کر رہے ہیں انڈیا سے میری دکانوں سے کیونکہ نوٹس چلا گیا نا ان کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں میرا احلمان گرڈ میں ہمارے رشتہ دار ہیں تو ان کو میں نے پاور افٹار نہیں دی اور ساتھ وکیل صاحب کو بھی وقالت نامہ دیا اور کہا کہ بھئی اس کی پیروائی کرو تو اب ٹی سیریز نے تیس گانے تھے ان کی سکیننگ نہیں چھوڑ رہے تھے تو اب ان کو تو نوٹس چلا گیا اور انشاءاللہ یوکے میں یہ چار چور کمپنیاں بیٹھی ہیں ان کو بھی نوٹس جائے گا بہت جلدی ان کا نامہ لوس ہوگا اور یہ بڑے باپردہ لوگ بنتے ہیں یہ سامنے آئے گا کہ پاکستانی فنکاروں کے ساتھ یہ کس قدر زیادتی کر رہے ہیں اس کی صرف ایک وجہ میرے سامنے آئی فنکار جہاں آتا ہے بچاروں کے پاس پاکستان میں حالات خراب ہوتے ہیں ادھر آتے ہیں حالات خراب نیٹورک سے نا جو ہمارے نیٹورک چلتے ہیں موبائلوں کے ان پہ بھی کلیم میں نے کیا تو سٹے ہوا اور یوکے میں بھی آگے فیس میں نے پے کی ہے اور انشاءاللہ بہت جلدی یہ لوگ جو ہے نا ان کی اصل جو چیرے ہیں وہ لوگوں کے سامنے لاؤں گا اور ایک یا دو دن تک نوٹس انشاءاللہ ان کو صرف ہو جائے گا ہمارے سارا کیسٹڈی کر دیا ہے اچھا یہ بتائیں گے نئی گورنمنٹ سے کیا آپ کی امید ہیں نئی گورنمنٹ سے یہی امید ہے کہ جیسے ایک بندے کو بھوک لگی ہو تو اس کو کھانا دے دے کوئی امید تو ہے کہ کھانا ملے گا لیکن اگر کھانا نہ ملا تو پھر نئی حکومت کو اٹھانا تو ملے گا جو جو وعدے کی ہے نئی حکومت نے بڑے تلق فیصلے لینے پڑیں گے بھئی بات یہ ہے اگر ایک بندہ کرپٹ ہے تو اس کو پکر لو نا اس کو چھوڑ دے کیوں کہ بیل پہ چھوڑ دو اس کو یہ چھوڑ دے دو اس کو ایسی والی گاڑی میں لے کے جا کیوں چور چور ہے پکڑو پھر سب کو پکڑو چاہیے اکرم رائی اس کو بھی پکڑ لو غلط کام کرتا ہے تو اکرم رائی کو بھی پکڑو تو سب کے لیے قانون وعدہ تو کیا ایسا کو امید دے کہ سب کے لیے قانون ایک جیسا ہوگا امیدیں بہت ہیں اچھا گلوکاروں کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے گا گلوکاروں کے لیے سب سے پہلے تو ان کا نشا چھڑوانا چاہیے جو ان کا خون چک کرائیں نا سمیت میرے فنکار آدمی ملک کا ساسا ہوتا ہے کسی ملک میں جاتا ہے تو ملک کا سفیر ہوتا ہے اگر اس ملک میں ائرپورٹ سے اترتے ہی کہنا شروع کر دے گول جی بودل کے تھو لپ دی تو پھر وہ فنکار تو نہ نہ ہوا وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی بدرامی کا باعث ہے ایسے فنکاروں کو چھتر مارنے چاہیے جو جہاں نشے کرتے ہیں کسینوں جاتے ہیں جوے کھیلتے ہیں لوگ فنکار کی عزت سمجھیں ایک فنکار سمجھ کر فنکاروں کو بھی ہوش کے ناخل لینے چاہیے میں بھی یوکے میں ہوں میں آپ کے چینل کے تھو کہہ رہا ہوں اگر کسی نے مجھے کسینوں میں کسی جگہ پر پیسے یا پیسے مانگتے یا چندہ مانگتے دیکھا تو مجھے بولیں میں سمجھتا ہوں کہ سین ای نیوز ہم پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں دیکھتے ہر جگہ دیکھا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے حق ادا کر دیا وہ بات ایک آرٹسٹ کی لوگوں تک پہنچائی جو عام چینل جرت نہیں کرتا آپ نے وہ جرت کی اور انشاءاللہ میں نے جو باتیں کی ہیں میں ان پر قیم ہوں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے پوچھا جائے اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو ان پر عمل کیا جائے اکرام رعی صاحب آپ کا بہت ہو شکریہ